عالی حضرت مفتی عاظم حجت الاسلام برے لی تجھے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم والغرض منہو فی الاغلب یعودو الی المشبہ سنو بڑا انسی بیان یہ فرماتے ہیں کہ تشبیح کی غرض زادہ کر لوٹتی ہے مشبہ کی طرف کبھی کبھی غرض تشبیح مشبہ بھی سے متعلق ہوتی ہے لیکن زادہ کر غرض تشبیح مشبہ کی طرف لوٹتی ہے اس لیے کہ تشبیح قیاس کے درجے میں ہے مشبہ مقیس ہوتا کے درجے میں ہے اور مشبہ بھی تو قیاس میں حکم ثابت کرنا ہوتا ہے مقیس میں مقیس علیہ کا حکم تو پہلے سے ثابت ہوتا ہے ایسی تشبیح کا جو مقصد ہوتا ہے جو غرض ہوتی ہے وہ زیادہ کر مشبہ کی طرف لوٹتی ہے اب وہ غرض کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ چار غرضیں بیان کی ہیں پہلے چار کل نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں پہلے چار غرضیں بیان کی ہیں پہلی غرض مشبہ کے امکان کا بیان مشبہ کے کیا مطلب کہ اگر مشبہ ایسا ہو کہ بعد یون نظر میں ظاہرون نظر میں مشبہ کے امتناع کا خیال ہوتا ہو اور ایسا لگتا ہو کہ مشبہ تو یہ مخال ہوگا تو تشبیح کے ذریعے مشبہ کے امکان کو بیان کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے یا تشبیح کے ذریعے امکان کو بیان کیا جاتا ہے جبکہ 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 بعد یون نظر میں ظاہرون نظر میں ایسا لگتا ہو کہ مشبہ ممکن نہیں ہے بلکہ ممتنع ہے مثال آپ نے شیر پڑھا ہے متنبی میں سیف دولہ کی تعریف میں فَإِن تَفُقِلْ أَنَامَ وَانْتَ مِنْهُمْ فَإِن فَاقَيْفُقُوا فَإِن تَفُقِلْ أَنَامَ اگر آپ تمام لوگوں سے فائق ہو وَانْتَ مِنْهُمْ تمام لوگوں سے فائق ہو جانا یہ ایسا لگتا کہ یہ محال ہو لوگوں میں سے ہو کر لوگوں میں سے ہو کر تمام لوگوں سے فائق ہونا کیسا لگتا ہے اس لیے کہ لوگوں میں سے ہوگا تو لوگوں کے درجے ہی سے ہوگا لیکن لوگوں میں سے ہو پھر تمام لوگوں سے فائق ہو جائے یہ کیسا ہو جائے گا تو ایسا لگتا کہ یہ محال ہے تو کہتا ہے اس کے لئے کہتا ہے فَإِنَّ الْمِسْكَ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْزُو دَمِلْغَزَالِي کے مشک فَإِنْ تَفْقِلَ نَعْمَ اگر آپ تمام لوگوں سے بڑھ کر ہو حالکہ آپ انہی میں سے ہو تو اس کی جزا محضوب ہے فَلَا اِسْتِبَعَادَ تو اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے کیوں استبعاد نہیں ہے فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْزُو دَمِلْغَزَالِي یہ شرط جزا نہیں ہے فَإِنَّ الْمِسْكَ بلکہ جزا محضوب ہے فَلَا اِسْتِبَعَادَ فِي اور جزا محضوب کی دلیل ہے فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْزُو دَمِلْغَزَالِي اس لئے کہ مشک حرن کے خون کا ایک حصہ ہے حرن کے حرن کے تو مشک حرن کے خون کا حصہ ہے لیکن مشک میں وہ خصوصیات ہیں جو خون میں نہیں ہیں حلق ہے مشک خون ہی کا حصہ تو ایسی اگر آپ لوگوں میں سہو اور آپ کے اندر ایسی خصوصیات فضائل و مناقب و مخامی دو جو عام لوگوں میں نہ ہو اس میں کوئی بولو استبعات تو یہاں پر تشبیح سرحاتن نہیں ہے تشبیح مکنی عنہ ہو ہے سرحاتن نہیں ہے کہ آپ مشک کی طرح ہیں اور لوگ حرن کے خون کی طرح ہیں سرحاتن نہیں ہے لیکن سمنن ہے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ مشک کی طرح ہیں اور لوگ حرن کے خون اور لوگ حرن کے خون کی طرح ہیں تو یہ جو تشبیح ہے یہ مشبہ کے امکان کے بیان کے لئے مشبہ کیا سحف الدولہ کا لوگوں میں سے ہو کر لوگوں سے فائق اور لوگوں سے ممتاز ہونا یہ جو مشبہ ہے اس کے امکان کے بیان کے لئے ہے فرماتے ہیں تشبیح سے غرض زیادہ کر لوٹتی ہے مشبہ کی طرف مشبہ کی طرف لوٹنے والے غرض بیان و امکان ہی مشبہ کے امکان کا بیان وہ اس لئے کہ کب جبکہ مشبہ ایسا عمر غریب ہو کہ اس میں مخالفت ممکن ہو اور اس کے امتنع کا ادعا کیا جانا ممکن ہو جیسے شاعر کے اس قول میں اگر آپ لوگوں سے فائق ہو حالکہ آپ انہی میں سے ہو تو بے شک مشک حرن کے خون کا ایک حصہ ہے اس لئے کہ شاید نے جو دعویٰ کیا کہ ممدوخ ہنقد فاق الناس حتی سارم حتی سارا سلم بنفسی یہاں تک کہ وہ بنفسی مستقل ایک اثر ہے اور ایک مستقل جنس ہے تو یہ ظاہر میں کل ممتن محال کی طرح ہے تو اس دعویٰ کی دلیل پیش کی اور اس کے امکان کا بہن کیا اس طور پر کہ اس حال کے تشریح دی بولو اشمش کے حال سے جو کہ خون سے ہے پھر پھر اسے خون شمار نہیں کیا جاتا ہے اس لیے کہ مشک میں وہ اصاف شریفہ ہے جو خون میں نہیں پائے جاتی تو یہ تشبیح زمنی اور مکنی آنو ہے لا سریح اور حال ہی امکان برماتو فیئے یا مشبہ کے مولو بیٹا حال کا بیان حال کا دین کیا کہ بیننہو علا ایہ وصفی من الاعصاف یہ اصاف میں سے کس وصف پر ہیں سنو کہ بیٹا مشبہ کے حال کا بیان مشبہ کے حال کا بیان مثلا ایک کپڑے کو تشبیح دی دوسرے کپڑے سے جبکہ سامے جس کپڑے سے تشبیح دی گئی ہے اس کپڑے کے رنگ کو جانتا ہو لیکن جس کی تشبیح دی گئی ہے اس کے رنگ کو نہ جانتا ہو جی کیا تو فیل سننے والا جس سے تشبیح دی گئی ہے اس کپڑے کے رنگ کو جانتا ہو لیکن جس کو تشبیح دی گئی ہے جسی بتانا کہ زید کی قمیس کیسی ہے کس رنگ کی ہے سامے کو زید کی قمیس کا رنگ معلوم نہیں ہے لیکن لیکن عمر کی قمیس کا رنگ معلوم ہے تو آپ نے کہا قمیسو زیدین مثلو قمیس عمرین تو یہاں پر تشبیح جو ہے یہ مشبہ کے حال کے بیان کے لئے ہے کہ مشبہ اوصاف میں سے کس صفت پر ہے فرماتے ہیں یا مشبہ کے حال کا بیان حال کیا اس طور پر کہ وہ اوصاف میں سے کس صفت پر ہے جیسے ایک کپڑے کی تشبیح دوسرے کپڑے کے ساتھ سواد میں جبکہ سامنے مشبہ بھی کے رنگ کو جانتا ہو مشبہ کے رنگ کو نہیں او مقدار یا بولو حال کی مقدار کا بیان مشبہ کے حال کا نہیں حال کی مقدار کا کیا مشبہ کی حال کا بیان نہیں بیٹا مشبہ کے حال کی حال کی مقدار کا جیسے یہ تو جانتا ہے سامنے کہ زیب کا کپڑا کالا ہے لیکن کالا کتنا ہے یہ معلوم نہیں ہے سنتو رہنا یہ جانتا ہے کہ کپڑا کالا ہے لیکن یہ پتا نہیں کہ وہ کپڑا کالا کالا کتنا ہے تو کہا سعب و زیدن کل غراب تو یہاں پر زیب کے کپڑے کا اصل رنگ بتانا مقصود نہیں ہے بلکہ زیب کے کپڑے کے کالپن کی جو مقدار ہے وہ بتانا مقصود ہے دونوں فرق سمجھے فرماتے ہیں یا مشبہ کی حال کی مقدار کا بیان شدت و زوف میں قوت و زوف شدت و زیادت و نقصان میں کما فی تشبیحی جیسے کالے کپڑے کی تشبیحی خراب سے فی شدت ہی بولو کیا ہوئی کیا کیا بیان امکان بیان حال بیان مقدار حال آؤ تقریر جو تھی کیا ہے آؤ تقریر مشبہ کی تقریر مشبہ کی تقریر 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 کا بیان تقریر کا بیان نہیں ہے تو بتانا مجھے تقریر ہے ہاں مت پڑھنا جیسے پڑھا آپ نے کہ اس کے امکان کا امکان کا بیان یا اس کے حال کا بیان یا اس کے حال کی مقدار کا بیان تو یہ مت کہنا یہ اس کی تقریر کا بیان تقریر تقریر تو خود بیان ہے اس لئے کہیں گے کہ تشبیح کی غرض یا تو مشبہ کے امکان کا بیان ہے یا مشبہ کی حال کا بیان ہے یا مشبہ کی حال کی مقدار کا بیان ہے یا تشبیح کی غرض مشبہ کی تقریر ہے کیا بڑھا مشبہ کی تقریر کا بیان نہیں اس لئے کہ تقریر تو بیان على وجد تمکین ہے تو تقریر جو ہے خود حال ہے حال خاص کیا حال بیان على وجد تمکین یعنی ثبوت کے طور پر بیان تو چونکہ تقریر خود بیان ہے اس لئے یہ تقریر کا بیان نہیں بولنگے بلکہ مشبہ کی تقریر ہاں یہ توجہ رکھنا اس لئے تنبی کیا مصنف نے کہ اشارینا مرفوع بولو مرفوع تقریر آئے یہ مرفوع ہے عطف امکان ہی پر نہیں ہے یہ بیانوں امکان ہی پر ہے کیا بیانوں کہ تشبیح کی غرض مشبہ کے امکان کا بیان ہے اور تقریر ہوا یہ غرض مشبہ کی تقریر ہے تقریر کیا بیٹا سنو وہ تقریر نہیں بیٹا وہ نہیں تقریر نہیں تو فیل تقریر کا معنی آتا ہے ثابت کرنا ثابت کرنا سمجھے جمانا سامین کے ذہن میں جمانا یعنی مشبہ کے حال کو سامین کے ذہن میں جمانا اللہ کو تقریر کیا مشبہ کے حال کو سامین کے ذہن میں جمانا جمانا کہاں سامین کے ذہن میں جیسے ایک شخص ہے کوشش تو بہت کرتا ہے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے 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 نا جاگتا رہتا لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے جاگتا رہتا ہے لیکن حاصل کوئی حاصل کچھ نہیں ہوتا سنو بیٹا دو گھنٹے جاگا لیکن حاصل کچھ بھی نہیں تو اس کے حال کی تشمیدی کہ اس کی کوشش ایسے ہے یہ یہ کوشش کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ پانی پر لکھنے والا جی اللہ خوش کرنے والا ایسے جیسے کہ پانی پر پانی پر لکھو کس لکھا جائے گا لکھ دیکھا جاتا کبھی لکھ دیکھا پانی پر کچھ روپ نہیں اس پر اب یہ کوشش کرنے والا جس کی کوشش سے کچھ حاصل نہ ہو اب اس کا حال کیسا ہے تو اس کے حال کے سامنے کے ذہن میں جمانے کیلئے کہا کہ وہ اپنی کوشش میں ایسے ہے جیسے کہ پانی پر لکھنے والا تو یہاں بڑھ مشبہ کے حال کو سامنے کے ذہن میں جمانے اور راسق کرنے کے لئے فرماتے ہیں یعنی مشبہ کے حال کو ثابت کرنا سامنے کے ذہن میں اور اس کی شان کی تقویت جیسے کہ اس انسان کے تشبیح جو اپنی کوشش میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ ہے بے من اس انسان کے ساتھ جو پانی پر لکھ ہے اس لئے کہ تم اس میں پاؤ گے کہ آدم فائدہ کی تقریر ہے اور اس کے شان کے تقویت ہے جو اس کے غیر میں نہیں ہو اس لئے کہ حصیات میں فکر عتم ہوتی ہے اس سے جو فکر کے اقلیات میں ہوتی ہے تو پانی پر لکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا یہ محسوس ہے اور فائدہ سے کچھ حاصل نہ ہو یہ اقلی ہے تو فکر حصیات میں اس سے ان چار غرضوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَحَاذِ الْاَغْرَازُ الْاَرْبَا يَقْتَذِي اَن يَكُونَ وَجُشِبِهِ فِي الْمُشَمَّ بِهِ فِي الْمُشَبَّهِ اَتَمًا وَهُوَ بِهِ اَشَر اور یہ چار اغراض یہ چاہتی ہیں کہ وجہ تشبیح مشبہ بِهِ میں اتم ہو اور مشبہ بِهِ وجہ شب کے ساتھ مشہور ہو کیا اور مشبہ بِهِ وجہ شب کے ساتھ مشہور ہو یعنی اِن يَقُونَ المُشَبَّهِ بِهِ وجیدشیبی شہر و عرف مشببی وجیدشیب کے ساتھ مشہور یہ مصنف نے کہا اللہ سعد نے مصنف کی اس عبارت کی سر توضیح کی ہے بلکہ ایک طرح سے معاغذہ کیا ہے حالانکہ ان کے معاغذے کا بھی جواب ہے لیکن مجھے اس میں جواب میں نہیں جانا ہے انہوں نے جو کہا کہ عبارت فرد کو یہ چاروں غرضے ہی چاہتی ہیں کہ چاہتی ہیں وجہ شبہ مشبہ بہی میں اتم ہو ایک بات دوسری بات علامہ سعاد نے یہ فرمایا ہے کہ اس عبارت کا تقاضی یہ ہے کہ چاروں اغراض میں وجہ شبہ مشبہ بہی میں اتم ہونا چاہیے اور مشبہ بہی وجہ شبہ کے ساتھ زیادہ مشہور ہونا چاہیے یہ عبارت چاہتی ہے حالانکہ آپ دیکھو کہ جہاں پر غرض بیانے امکان ہو یا جہاں پر غرض بیانے حال ہو یہ دونوں غرض اشریعت کو چاہتی ہیں اتمیت کو نہیں چاہتی اللہ عبر کبیرہ کون کون سی بیانے امکان اور بیانے حال انہوں یہ دونوں اشریعت کو چاہتی ہیں اتمیت کو نہیں چاہتی ہیں نہیں سمجھے مثلاً پہلی مثال میں تشبیت ہی ہے بیانے امکان کی تشبیتے کو کہ آپ لوگوں میں سے ہیں حالانکہ لوگوں سے بڑھ کر ہیں جیسے کہ مشک کا حرن کے خون سے ہے لیکن حرن کے خون میں وہ باتیں نہیں ہیں جو کہ مشک میں تو یہ امکان بیان اس بات کو چاہتا ہے کہ یہ بات مشہور تر ہو کہ مشک حرن کے خون کا حصہ ہے ہے نہیں اور یہ بات مشہور ہو کہ مشک میں وہ بات چیزیں پائی وہ خصوصیت پائی جاتی ہیں جو کہ حرن کے خون میں نہیں ہیں بس اس اشریعت کو چاہتا ہے بین امکان حرین نہیں سمجھے اس کو نہیں کہ وہ خصوصیات مشک میں حرن کے خون کے مقابل زیادہ تام ہو اس سے ان خصوصیات سے جو خصوصیات ممدو میں لوگوں کے مقابل ہیں اتمیت کو نہیں چاہتا ہے بلکہ خالی اشریعت کو چاہتا ہے چاہتا ہے کہ مشک حرن کے خون کا حصہ یہ بات مشہور ہو اور مشک میں وہ خصوصیات ہیں جو حرن کے خون میں نہیں ہے یہ بات مشہور ہو اس کو چاہتا ہے بس انہیں بھائی اتمیت کو ایسی بیٹا بیان حال بیان حال کی مثال کیا تھی بولو جیسے زید کے قمیس کی تشبیح عمر کی قمیس کے ساتھ رنگ میں تو یہ اس بات کو چاہتا ہے کہ عمر کی قمیس کا کالہ ہونا یہ سامے کو معلوم ہو اور قمیس کا کالہ ہونا یہ مشہور و معروف ہو لیکن اس کی قمیس کا رنگ عمر کی قمیس کے رنگ سے زیادہ کالہ ہو اس بات کو نہیں چاہتا اگر زیادہ کالہ ہوگا تو پھر قیاس نہیں ہوپائے گا سمجھ گئے فرماتے ہیں ظاہر عبارت یہ کہ ان چار اغراض میں سے ہرے خرد چاہتی ہے تمیت کو اور اشریت کو لیکن تحقیق یہ کہ بیان امکان اور بیان حال نہیں چاہتے مگر اشریت کو تاکہ قیاس صحیح ہو اور اس سے احتجاج تام ہو ویعلمو لحال فی الثانی اور ثانی محال معلومو وکذا بیان المقدار بھولو بٹا ایسے ہی بیان مقدار کیا مطلب کہ جیسے یہ کہا کہ سوب زیدن کل غراب جبکہ زید کے کپڑے کے کالا رنگ کی مقدار بتانا ہو تو تشبیح یہ آپ نے غراب سے تو یہ جہاں پر مقدار بتانا ہے تو فیل تو وہاں یہ نہیں چاہتی تشبیح کے وجہ مشبہ بھی متم ہو ورنہ پھر مقدار کا بہن کا ہوگا ارے وہاں پھر بلکہ مقدار کا بہن کم ہوگا کہ جبکہ جتنا کالا پن زید کے کپڑے میں ہے وہ اتنا ہو جتنا کالا پن کے قوے میں اتمیت کو نہیں چاہتی بلکہ مصابات کو چاہتی ہے فرماتی ایسے ہی بیان مقدار اتمیت کو نہیں چاہتی بلکہ چاہتی ہے کہ مشبہ بھی مشبہ کی مقدار کیا پر ہو تاکہ مشبہ کی مقدار متعین ہو جائے جیسی کہ وہ نفس العمر میں ہے ملا ہا لیکن تقریر حال جابر کے حال کی تسبیت لکھنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے یہ بات مشہور بھی ہو اور فائدہ نہ ملنا اس سے زیادہ تام ہو جیسے کسی کی کوشش سے فائدہ نہیں مل رہا ہے تو فائدہ نہ ملنا یہ اتم ہو اس میں پانی پر نہ لکھنے میں اشریعت اور اتمیت تقریر حال میں چاہیے باقی تینوں میں لیکن تقریر حال تو چاہتیے دونوں عمروں کو اس لیے کہ نفس اتم اور انشر کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور یہاں پر تشبیح زیادتی تقریر اور زیادتی تقویت کے لیے زیادہ لائق زیادہ لائق ہے ازدرو علیق ملائے بیٹا سمجھ گئے کیا غرض ہوگئی کیا کیا بیان بیان امکان بیان حال بیان مقدار اور تقریر 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 مشبہ کیا ہوگئی تقریر حال مشبہ اب آج ماں سنو او تزئین اس کا عادی وہ اسی پر ہے بیان امکان پر او تزئین او تقبیح یا غرض مشبہ کی تزئین ہے یا مشبہ کی تقبیح کبھی تشبیح سے کسی چیز کو اچھا کر کے بتاتی ہیں وہ کبھی کسی چیز کو جیسے کالا چیرہ تو کالے چیرے کی تشبیح کسے دی ہرن کی آنکھ سے ہرن کی آنکھ سے تشبیح یہ اس کالے چیرے کی تزئین کے لئے ہے اور تقوی کی مثال بھی تقوی کی مثال بھی تقوی تقوی ایک زیاد تقوی مشبہ کی تقوی کے لئے تو فرماتے جیسے کیا بولتے اس کو خوردورا چیرہ خترا چیرہ خترا چیرہ تو خترا چیرہ سمجھتے ہو خترا چیرہ جہاں پر چیرچک نکل آتی ہے تو اس کی تشبیح کیسے انہوں نے بتایا کہ اس سوکھی لیٹن سے جس میں مرغی نے چوک سے مار دی ہو کیا سوکھی لیٹن سے جس میں اس سے کیا مقصود ہے تقوی سنیں اور کالے چیرے کی تشبیح ہرن کی آنکھ سے یہ تذیر سنیں بات نہیں سنیں فرماتے او تذین ہو یہ مرفوع عطف ہے بین امکان پر یا مشبہ کی تذین سامن کی ذہن میں آنکھ میں تا کہ جیسے کہ کالے چیرے کی تشبیح بمقلت زبی ملو او تشبیح ہو او تق ای تقبیح ہو یا مشبہ کی تقبیح جیسے کی کما فی تشبیح وجہ مجدور بسلح تن جامدہ قد نہ کرا دیکھ ملا جیسے کہ خطرے چہرے کی تشبیح اس سوکھی لیٹرین سے قد نہ کرا دیکھ جس کو مرغیوں نے چونچ مار دی دیکھ 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 کی جب جاؤ گئی بیٹا چھ ہو گئی آؤ استطراف یہ ساتھ میں وجہ تشبیح ہے یہ ذرا لمبی ہے